آپ کو رام راج چاہیے کیا آپ کو روم راج چاہیے پھر سے سنیے آپ کو رام راج چاہیے کیا آپ کو روم راج چاہیے پتہ نہیں کس جانسے میں آکے لوگوں نے روم راج کو اپنا لیا آپ رام راج کو چھوڑ کے روم راج کے صدانتوں کو اپنا لیئے روم راج کا صدانت کیا ہے میں بتا رہا ہوں روم جل رہا تھا اور نیرو چین کی بندی بجائے رہا تھا یہ روم راج کا صدانت ہے رام راج کا صدانت کیا ہے میں آپ کو بتا دوں یا رام راج میں کیا ہوتا تھا کہ دیہک دیوک بھوتک تاپا پرابلم کتنے طریقے کے ہوتی ہے دیہک یعنی آپ کے شریر کو روگ وغیرہ دیہک دیوک دیوک تاپا مطلب نیچورل کلیمیٹی بھوتک مطلب ارننگ وغیرہ ان سب چیزوں سے جو سخصادن ہوتا ہے یہ کسی بھی جنتہ میں کسی ایک آدمی کو نہیں تھا ستر سال بعد بھی آج مدد ہے تو کیوں جی وہاں پانی نہیں پہنچا وہاں بجلی نہیں پہنچا تو وہاں بھونک سے کوئی مر گیا وہاں پولیس والے نہیں سن رہے ہیں یہ سب روم راج کی سنکلپنا ہے جس دھانت پہ یہ چل رہے ہیں سنکلپنا ہمارے ہاں پہلے رام راج کو جو ہے آدھار بنا کے سارے راجہ جو تھے وہ راج کرتے تھے دیرے 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 سنسکتی اور رام راج کی جگہ ہم لوگوں نے روم راج کو اپنا لیا ہمارے سدھانت روم راج پہ چلے گئے اسی لیے آج پرابلم آ رہی ہے یہ کیلئر کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں ہم یا یا ہم نے ادرس کے ساتھ ستر سال میں پلس ہمارا آٹھ یا دس سال میں دیکھے ہم نے شرف جو ہے اس کو اپنانے کا کام کی ہمارے راسپتہ مہاتمہ گاندی ان کی سوچ بڑی پرپوک کی تھی تبھی تو انہوں نے رام راج کی سنکلپنا کی تھی نا آجادی کے بعد نہیں تو وہ بھی روم راج کی کرتے گفلت یہاں پہ یہ ہو گئی کچھ نقلی ٹائپ کے بدھجیوی کہیں سے ڈگری لے لی کہیں سے پی از ڈی لے لی ڈاکٹریٹ کر لیا انہوں نے سنکلپنا ہی بدلنی شروع کر دی انہوں نے روم راج کا بخان کرنا شروع کر دیا دیرے 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 ان سدھانتوں کو اپناتے گئے پچھلے ستر سال سو سال ڈیرہ سو سال دو سو سال کا آپ مان لو جو پرابلم جیسے تھی وہ پرابلم ویسے ہی ہے بنی رہ گی اور ابھی بھی بنی رہ گی میں بولتا ہوں ایک نہیں کاشی بنا رہا ہے یہ سب جگہ ہے ہندوستان میں تیر تھستلوں کی اس تھاپنا کے پیچھے ایک بہت بڑا شوشل انٹیگریشن اور ایکونومک انٹیگریشن کا کونسپٹ رہا ہے اس بار کی یہ دیوالی دھیاب میں کیوں خاص ہے اس بار کی اس دیوالی کو کس طور پر دیکھیں اور سمجھیں روخ اپنے مہمانوں کی طرف کرتے ہیں ہمارے ساتھ میں اس وقت سٹوڈیو سے دو خاص مہمان جو چکے ہیں ایک مشراجی ہیں راجنیتک وشلشک کے طور پر اکثر آپ انٹیوی ڈیویٹ میں دیکھتے رہتے ہیں شروعات میں آپ سے ہی ایک مشراجی کرنا چاہ رہا ہوں جس کا تعریف یا جس کا انٹیوڈیکشن کرنے کی ضرورت کسی کو بھی نہیں ہے نہ سمجھنے کی ہر سال اس پر وستار سے باتیں ہوتی ہیں مگر اس دیپاولی کو دوہزار انیس کی اس دیپاولی کو اگر دیکھیں تو پہلے کی دیوالی کے مقابلے یا آگے آنے والے سال کی دیوالی کے مقابلے کیا آپ اسے کسی الگ نظریے سے یا اس کا الگ محتو آپ دیکھ رہے ہیں چلت ویمان کلاحل ہوئی پہلی بار ایسا لگ رہا ہے اس چیز کا احساس ہو رہا ہے کہ پربو شری رام جی کا سواگت جب وہ لنکا کا بجے کر کے آئے تھے جس طریقے سے آریا ورد میں ان کے ونشجوں کے دوارہ ہونا چاہیے وہ پہلی بار ہو رہا ہے اس دیوالی کو دیکھ کر کے بیکتگت ایسی بھاؤنا آ رہی ہے کہ جو آدار اور سممان بھگوان پربو شری رام کو ملنا چاہیے تھا جن آدارشوں کی استحاپنا انہوں نے کی یہ پہلی بار ایسا پرلکشت ہو رہا ہے ابھی تو یہ شروعات ہے اور پورے دنیا میں ہڑکم مچا ہے کیول دیوالی منایا ہے اور دوسری چیز اور میں بتا دوں کچھ نہ سمجھ یہاں پر ایسے بھی بیٹھے ہیں بیٹھتے ہیں بیٹھے رہیں گے ٹی بی میں جو ترہ ترہ کے جو ہے شنکہ سوال وغیرہ اٹھاتے رہیں گے میں ان کو بھی بول دیتا ہوں کہ آپ اس کو راجنیتک نجریے سے اس دیوالی کے اتصال کو مت دیکھئے گا ہو سکتا ہے کہ سرکار بی جے پی کی ہے یوگی عادت تنات ہے اس سے مجھے مطلب نہیں ہے بھائی سرکار کوئی بھی رہی ہو کروڑوں دیئے دیوالی کے دن پورے بھارت ورس میں جلتے ہیں سو کروڑ اگر مال لیجے رام کو ماننے والے ہیں پریبار ہیں دس دس دیئے ایک گھر پہ رکھئے تو یہ ورڈ ریکارڈ وغیرہ سے اس کو کر کے نا پیئے مت تلنا مت کریے یہ اس سے کہیں زیادہ بھاو ہے تچھ ہے آپ اس کی تلنا گنیز اور گنیز انیز کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس کو جو ہے شبدوں میں جو ہے پریباشت کیا جا سکے کہ پانچ لاکھ دیئے میں بولتا ہوں پانچ لاکھ دیئے کیوں جل رہے ہیں پورے بھارت ورس میں کتنے دیئے جلیں گے جرہ گنیے اوسطن ایک آپ پریوار میں آپ دس دیئے بھی دیکھئے حالانکہ سو ڈیڑھ سو دیئے ہوتے ہیں نورمل گریب سے گریب کے گھر کی ہم لوگوں نے دیوالی دیکھی ہوئی ہے اور اس دیوالی میں ہوتا یہ ہے کہ جو شوچ کا ستھان ہے وہاں پہ بھی دیا رکھا جاتا ہے جہاں کودا کرکٹ فیکا جاتا ہے وہاں پہ بھی اس کو پرکاشت کیا جاتا ہے مہتوتا یہ ہے اسی لئے میں نے یہ چوپائی پڑھی ہے کہ پربوشری رام جب لوٹ رہے تھے تو جب وہ بیمان سے پشپک بیمان سے لوٹ رہے تھے تو شور ہو رہا تھا اور سارے لوگ جیشری رام جیشری رام کا ادھوش کر رہے تھے تو آج وہ چیزیں پہلی بار ایسا احساس ہو رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ دو سو سال انگریجوں کی گلامی اور لوگوں کی گلامی ستر سال یہ سب سرکارے رہی ہیں یا مکس بی جے پی کی دوسرے لوگوں کی پہلی بار شاید ہم اچھت طریقے سے وہ آدھر دے پا رہے ہیں اس دیوالی کو اور پربوشری رام کو جن کے جن کے لیے یہ پورا آریا ونش جن کے لیے رنیت ہے جن کا ایکی مشہر جی زائد طور پر وہ یگ جب بھگوان رام کی واپسی ہوتی ہے آتے ہیں بھو طریقے سے ان کا سواگت ہوتا ہے اور آج بھلے ہی سانکیتک طور پر ہر سال وہاں پر آپ رام نیلا کا منچن کیا جاتا ہے لیکن بھاوف ایسا لگتا ہے جب ہم اسی جگ میں پہنچ چکے ہیں ہم ساکشات بھگوان رام کو دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ کیوال آج کی نہیں ہے بھارت ورس کی آپ دنچریا دیکھئے صبح اٹھئے تو رام رام صبح سے لے کے شام تک کہیں پہ بھی جائیے رام 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 کے ہی آدرشوں پہ ٹھیک ہے ہم رام کے برابر ہم ان کی تلنا تو نہیں کر سکتے ہیں لیکن کنچت ماتر یہ پورا بھارتی سماج کوشش یہ کرتا ہے کہ رام کے آدرشوں کو رام کے بتائے ہوئے راستوں پہ ہم چلے اور یہی کارن ہے ہجاروں تھپیڑے ہجاروں سال سے تھپیڑے سہنے کے بعد بھی اگر یہ دیس اس دیس کا اسططو بچا ہوا ہے ہم وکاس کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے یہ ہے کہ جو رام کا رام کے کرتبیوں کا رام کے آچرن کا جو آدرش جو آدرش آچرن رہا ہے اس کی انبوت ہی جو ہر بھارتی اپنے دل میں لے کے چلتا ہے دیکھیں کچھ پولیٹیشنز کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہاں بولیں گے کہ یہ فیصلہ آنے والا ہے تو اس کا راجنیت ہی کرن کریں گے کمیونیلائیزیشن بھی ہوگا ہندو مسلم بھی ہوگا میں آپ کو تو اسی سے ساری چیزیں سمجھاؤں گا راجنیت یہاں فلیپائن سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں جو کہ اس میں شرکت کریں گے اپنی کلا کا پردرشن کریں گے اس کے بعد انڈونیسیا سے بھی آئے ہیں کرسچینز بھی ہیں ہندو بھی ہیں مسلم بھی ہیں تو اس سے بڑھیا سیکلوریزم کا رام راج یا رام کے زدانتوں سے بڑھیا سیکلور ادارت آپ کو کہاں ملیا گا یہ ایک دن ہے جہاں پہ آپ کو ریل میں سیکلوریزم دیکھنا ہے جو دوسرے دھرموں کے لوگ یہاں آئے ہیں اس میں سے کئی لوگ رام بنے ہیں کئی وانر سینہ بنے ہیں ان سے جا کے سیکھئے ان سے پوچھیں آپ کو پتا چلے گا کہ اصلی سیکلوریزم کہاں ہے ایسے ہی مہاتما داندھی جی کی ہمارے راج پتا کی جو سنکلپنا تھی رام راج کی وہ ایسے ہی تھوڑی تھی کچھ دم تھا رام کے آدرشوں میں رام کی مانتوں میں رام راج کے اندر ایک آدرش راج کی جو ستھاپنا ہونی چاہیے آپ کے ڈیبیٹ میں ہم بات کریں گے کہ پولیٹکس اگر سیکھنی ہے تو رام سے سیکھئے کس طریقے سے وہ راجنیت کرتے تھے شاشن بیوستہ کیسی ہو تو وہ رام کے راج سے سیکھئے کہ اس وقت رام راج شاشن کیسے کرتے تھے آج سب لوگ پچھلے ستر سالوں سے یہی تو چل رہا ہے دھرنا پردرسن یہ پرابلم نہیں ہو پرابلم نہیں رام اور ان کا سسٹم کیسے منیج کرتا تھا روزگار کو کیسے کرتا تھا ہم نے ہم نے جنتہ نے پلیٹیکل پارٹیز نے رام راج کی دہائی تو دی لیکن اس کو استھاپت کرنے کی کوشش ساہ دل سے کی نہیں اور اور یہ جو بھاو درش ہے خوبصورت درش ہے جہاں پر یہ پوری پرتھا کے طور پر اور پوری پرمپرا کے طور پر مکھمتری یوگی آدھتنات وہاں پر ہیں اور ان کو کن شبدوں میں کہا جائے میں آپ کو بتاؤں بھارت کی جو پرتھا ہونی چاہیے تھی نا میں آپ بتا دوں آپ پردان منتری بنیے آپ راستبتی بنیے آپ مکھے منتری بنیے اس دیس کے راجہ تو جو ہے جو اصلی پردان منتری راستبتی ہیں وہ رام اور کرشن ہی ہیں آرتی کرتے بھی ایک طریقے سے مکھمتری یوگی آدھتنات آپ دیکھے گا پیجیم پر تصویریں دیکھ رہی ہیں یہ بہت ہر بھارتی کے لیے کسی بھی دھرم کا ہو یہ بڑی گوروانویت کرنے والا چھڑ ہے میں بولتا ہوں 40-50 سال پہلے 70 سال پہلے جو نیتا ہوئے ان کو آپ گلی گلی میں چوراہے چوراہے پر جا کے جب بھی ان کا جنم دن ہوگا آپ مالا فول پہنائیں گے اتصو منائیں گے ساری چیزیں میں مانتا ہوں صحیح ہے میں اس کو برا نہیں مان رہا ہوں لیکن یہاں پہ میرا سوال ایک ہی ہے پچھلے 70 سالوں سے سرکاریں کسی کی بھی رہی ہوں آپ کو رام راج چاہیے کیا آپ کو روم راج چاہیے پھر سے سنیے آپ کو رام راج چاہیے کیا آپ کو روم راج چاہیے پتہ نہیں کس جانسے میں آکے لوگوں نے روم راج کو اپنا لیا آپ کو رام راج چاہیے کیا آپ کو روم راج چاہیے پھر سے سنیے آپ کو رام راج چاہیے کیا آپ کو روم راج چاہیے پتہ نہیں کس جانسے میں آکے لوگوں نے روم راج کو اپنا لیا اور یہ جو سارا کیاسک وغیرہ دیکھتے ہو آپ روز دھرنے ہو رہے ہیں پردرشن ہو رہے ہیں گھوٹالے ہو رہے ہیں روم راجی اپنا ہوگے تو ایسے ہی ہوگا چلیے رام راجی کو ابھی ست پرتیسط اپنایا نہیں جایا چکا ہے لیکن اس کی شروعات تو ہو رہی ہے ایسا کون سا نیتا ایسا کون سا ساسک ہزاروں سال میں لاکھوں سال میں جو اپنے آپ کو رام سے بڑیاں مینیزمنٹ کا گرو رام سے بڑیاں شاشک رام سے بڑیاں پربندن کرتا رام سے بڑیاں نیتیوان رام سے بڑیاں بیدیارتی رام سے رام سے بڑیاں جو اپنے آپ کو مانتا ہو وہ نیتا جی آ کر کے بول دیں میں ہزاروں سال کے تیاز میں بول رہا ہوں بھائی ہم ان سے اس معاملے میں بڑے ہیں اس لئے میری پوجہ کرو میرا جنم دن مناؤ ارے کیوں کسی کی ہمت نہیں ہے آ کر کے وہ بول دیں کیونکہ وہ تک چاہیں تو جو سروسریسٹ راجہ رہے ہیں جو سروسریسٹ راجنیتک رہے ہیں جو سب سے کشل نیت نینتا رہے ہیں جن کے راج میں اصلی سیکلوریزم تھا ایسا سیکلوریزم جس کا ادارن نہ بھوتوں نہ بھوشیہ تھی تو ان کے جنم دن کو منانے میں کیوں کسی کو آپتی ہونی چاہیے یہ تو گرب کا وشیہ ہے میں تو بولتا ہوں کیول یوگی عادت مات ہی کیوں سارے نیتاؤں کو پردان منتری کو لے کے پکش بھی پکش کے جتنے نیتا ہیں آج کے دن ان لوگوں کو وہاں اپستیت ہو کے آرتی کرنی چاہیے تھی اور رام کیسے شاسن چلاتے تھے اس سے ان کو سیکھ لینا چاہیے تھا تاکہ آج کے سماس سے ان برائیوں کا ان پرابلمز کو دور کیا جا سکے دور کیا جا سکے اور آپ نے ایک بہت مہتپور جملہ کا کہ آپ کو رام راجی چاہیے یا پھر روم راجی چاہیے وہ رام جنہیں امام ہند کہا جاتا ہے وہ رام جنہیں مریادہ پروشتم رام کہا جاتا ہے وہ رام جنہیں ایک بہتر شاسک کے طور پر ایک بہتر ہر انداز میں جس بھی سیکشن میں جائے آپ انہیں بہتر پاتے ہیں دیکھتے ہیں مگر ہم انہیں فالو کیوں نہیں کر پاتے ایک بشرا جی بھگوان رام سے پریم کا ایکزامپل یا جو نظیر ہے آپ حنوان جی سے سیکھنا چاہیے کس طور پر میں پڑھ رہا تھا کہ ماں سیتہ سے انہوں نے پوچھا سرندور کیوں لگاتے ہیں انہوں نے کہا کہ پتی کے لمبی آئیوں کے لیے انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے آپ کو پورے اس سے رگ لیا آج ہم دہائی تو دیتے ہیں رام سے پریم کی لیکن کیا وہ لکشن ہم اپنے اندر اپناتے ہیں اپنا پاتے ہیں دیکھیں دکھ یہی ہے ہمارے اگر پیچھے کا اتحاس دیکھیں میں زیادہ نہیں جاؤں گا سنکلپنا ہمارے 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 پہلے رام راجے کو جو ہے آدھار بنا کے سارے راجہ جو تھے وہ راجے کرتے تھے دیرے 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 بیدیسی سنسکتی اور رام راجے کی جگہ ہم لوگوں نے روم راجے کو اپنا لیا ہمارے سدھانت روم راجے پہ چلے گئے اسی لئے آج پرابلم آ رہی ہے رہی بات اگر ہنمان جی سے کیا چیز سکھا جائے کیول رام سے نہیں اگر آپ رام چریت مانس یا رام راجے میں جتنے لوگ تھے میں بولتا ہوں رام راجے کا ایک سب سے سادھارن آدمی سے بھی سیکھ مل سکتی ہے آج کے دن رام راجے کی جنتہ سے کیا سیکھ ملتی ہے آج کے دن یہ جو گھی کے دیئے جلائے گئے تھے پتہ تو جنتہ کو چل گیا تھا تو جنتہ اس لئے خوشی نہیں تھی کہ سونے کی لنکا کو رام چندر جی نے جیت لیا تو سب کے لیے وہ سونا لے کر کے آ رہے ہیں باتنے کے لیے جنتہ کے اندر بھی رام راجی کی وششتہ تھی وہاں کی پرجہ جتنا یتھا راجہ تتھا پرجہ جیسے رام مہام تھے آدھرنی تھے انکرنی ہیں ویسے ہی وہاں کی جنتہ تھی جنتہ کو یہ لالچ نہیں تھا کہ وہ ویجائی ہو کر کے آ رہے ہیں وہاں سے سونا لائیں گے لنکا سونے کی تھی جنتہ کو اس چیز کا مہت تھا وہ اس لئے خوشی تھے کہ ان کے پرشتہ رام جو کی ان کے راجہ ہوتے وہ واپس آ رہے ہیں جان کی سمیت ماتہ سیتہ کے ساتھ آ رہے ہیں ان کا راجہ روحن کیا جائے گا آپ نے جو سوال پوچھا کہ یہ تصویریں جو ابھی چل رہی ہیں یہ کیا ہے رام جیسے ہی آئے سب سے پہلے ان کا راجہ روحن کیا گیا یہ اسی چیز کی ویدک منترو چار ویدک پرمپرا سے جو ہے اس کے پہلے بھرت راجہ تھے اور ان فیکٹ بھرت بھی نہیں تھے کھڑاؤں رام کی رکھ کر کے اس کو آدھر شمان کر کے بھرت ان کے سیوک بن کر کے جو ہے وہ راج پاٹ چلاتے تھے ان کے آدھے اس کے حساب سے جو پرمپرا ہے تھی تو آج وہ ہینڈ آور کرنا تھا یہ راجہ روحن ہوا تھا یہ تصویریں اس چیز کو بیان کرتی ہے انوان جی کی میں بات کروں نہ رام کو کیونکہ ہم لوگوں نے روم راجہ کے سے دانتوں کو اپنا لیا اتیاز کاروں نے وہی پڑھایا پکچروں میں ٹی وی میں آپ رام سے سیکھیں آپ حنوان سے سیکھیں آپ لکشمر سے سیکھیں آپ سیتا سے سیکھیں یہ دیکھیں سیکلوریزم وغیرہ کی دعایی دیتے ہیں روز ہی پرابلم ہو رہی ہے یہاں سنائی دیتا ہے کہ جی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے پولیس والا نہیں سن رہا ہے نیای ٹائم پہ نہیں مل رہا ہے ایک دو بھی جو سب سے گریب رہا ہوگا میرے خیال سے اس نے question اٹھایا تھا اس نے question اٹھایا اور اس کو on the spot نیای ملا کچھ بھی رہا ہو کتنا بھی بڑا تیاغ کرنا پڑا ہو راجہ کو وہاں پہ انہوں نے رام چندر جی نے تیاد کیا وہ اس لیے تیاد نہیں کیا تھا کئی لوگ question mark بھی اٹھاتے ہیں پربوشتری رام چندر جی نے وہ decision اس لیے لیا کہ راجہ کا کرتب بھی ہوتا ہے کہ وہ پرجہ کو آگے رکھے اس کے ہیتوں کو آگے رکھے اس کے شنشے کو آگے رکھے انہوں نے اس دھو بھی کے شنشے کو سماپت کرنے کے لیے اپنی جو بیتگت خوشیاں تھی اس چیز کا انہوں نے تیاغ دیا تو اس کے پیسے کی کہانی یہ ہے آپ اگر ہنوان سے پوچھنا ہو آپ یہ دیکھئے ہنوان ایسے سیوک تھے سارے نیتا میں top to bottom بولوں گا اور آجادی کے بعد سے سب سیوک بنتے ہیں ارے سیوک بننا ہے تو ہنوان جی کی طرح بنیے نا آپ کو بنگلا چاہیے گاڑی چاہیے سب کچھ دینے کے بعد بھی آپ result deliver نہیں کر پا رہے ہو ہنوان جی کو کتنا ویتن ملتا تھا یا کیا ویتن ملا یا کون سا ان کو post ملی کون سی ان کو گاڑی ملا کیا ملا تھا ارے لیش ماتر بھی تو آپ سیوک ایسے ہوتی ہے ہنوان جی سے سیکھئے نا سیوک بننے کے لئے نسوارت ہونا پڑے گا اور سارے نیتہ سیوک بنے ہیں یہ کیلئر کرنے کے لئے ہم بیٹھیں ہم یا یہاں ہم نے ادرس کے ساتھ ستر سال میں پلس ہمارا آٹھ یا دس سال میں دیکھیں ہمارا دیش تو ہم نے شرف جو ہے اس کو اپنانے کا کام کیا ہمارے راست پیتہ مہاتمہ گاندی ان کی سوچ بڑی پرپوہ کی تھی تب ہی تو انہوں نے رام راج کی سنکلپنا کی تھی نا آجادی کے بعد نہیں تو وہ بھی روم راج کی کرتے گفلت یہاں پہ یہ ہو گئی کچھ نکلی ٹائپ کے بدھجیوی کہیں سے ڈگری لے لی کہیں سے پی از ڈی لے لی ڈاکٹریٹ کر لیا انہوں نے سنکلپنا ہی بدلنی شروع کر دی انہوں نے روم راج کا بخان کرنا شروع کر دیا دیرے 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 ان سدھانتوں کو اپناتے گئے پچھلے ستر سال سو سال ڈیرے سو سال دو سو سال کا آپ مان لو جو پرابلم جیسے تھی وہ پرابلم ویسے ہی ہے بنی رہ گی اور ابھی بھی بنی رہ گی میں بولتا ہوں ایک نہیں آپ رام راج کو چھوڑ کے روم راج کے سدھانتوں کو اپنا لیجے روم راج کا سدھانت کیا ہے میں بتا رہا ہوں روم جل رہا تھا اور نیرو چین کی بندسی بجائے رہا تھا یہ روم راج کا سدھانت ہے روم جل رہا تھا اور نیرو چین کی بنسی بجا رہا تھا یہ روم راج کا صدانت ہے روم میں چرچوں کے لیے کتنی لڑائی ہوئی آپس میں ہی رام راج کا صدانت کیا ہے میں آپ کو بتا دوں یا رام راج میں کیا ہوتا تھا کہ دیہک دیوک بھوتک تاپا پرابلم کتنے طریقے کے ہوتی ہے دیہک یعنی آپ کا شریر کو روگ وگر دیہک دیوک دیوک تاپا مطلب نیچرل کلیمٹی بھوتک مطلب earning وگرہ ان سب چیزوں سے جو سکھ سادان ہوتا ہے یہ کسی بھی جنتہ میں کسی ایک آدمی کو نہیں تھا ستر سال بعد بھی آج مدد ہے تو کیوں جی وہاں پانی نہیں پہنچا وہاں بجلی نہیں پہنچا تو وہاں بھونک سے کوئی مر گیا وہاں پولیس والے نہیں سن رہے ہیں یہ سب روم راج کی سنکلپنا ہے جس سدانت پہ یہ چل رہے ہیں پورے سدانت کو بدلنے کی ضرورت ہے اگر ہر آدمی پھر سے منتھن کی ضرورت ہے تو چیلنج ہے کوئی اکونومیسٹ آ جائے کوئی پولیٹیشین آ جائے میں ڈیبیٹ کے لیے اوپن ہوں سب سے بڑا اکونومی کا اگر آپ فنڈا دیکھیں گے ستر سال سے ہم گریب ملک ہیں آستہ کی ہماری اکونومی سدری ہی نہیں اور سدری گی بھی نہیں آپ رام راج کی جرہ اکونومی کا کونسپٹ آپ دیکھئے رام راج میں آپ بھوک کی کیا استیتی تھی دیکھئے میں آپ کو ایک ادارن دیتا ہوں شاستروں میں اس کا ورڈان ہے آپ ڈھوڑیے گا وہاں پہ شام کو رام راج کے یہ وشیستہ تھی کہ کوئی بھی آدمی بھوکا نہیں سوتا تھا اب یہ ہوتا کیسے تھا سسٹم کیا تھا وہاں پہ میں آپ کو بتا دوں شام کو منادی ہوتی تھی کھانا جب بن جاتا تھا یہ سرکاری کرمچاریوں کے لیے وہاں پہ یہ نیان تھا کہ وہ پوچھتے تھے کہ بھائی کوئی آدمی بھوکا تو نہیں ہے اس کے بعد راج کا اتتردائی تو کیا ہوتا تھا راج اور سماج کا اتتردائی تو یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی آدمی بھوکا آ جائے کسی کے بھی گھر پہ کہیں پہ بھی آ جائے تو رام چندر جی کے دروازے کھلے ہوتے تھے راج کی کوشوں کے دروازے کھلے ہوتے تھے جو جرورت مند ہے جو جس کو سہتہ چاہیے وہ سیدھے راجہ کے ہاں جا کے اپیل کر سکتا تھا مان سکتا تھا مگر آج کے وقت میں ہم نے ان چیزوں کی دہائی تو دی لیکن دل میں ان چیزوں کو جگہ نہیں دی اسے ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے کافی لمبے ورشوں کے بعد میں دوزا سترہ میں بنی ہے لیکن اس سے پہلے کافی کئی ورشوں تک سپا بسپا کیا انہوں نے تو باتیں تو کی رام راج جی کی رام کے نام کے دہائی تو دی آج دھیا کو لے کر کے کافی چرچائے کی مگر آج دھیا کے پرتی دلچسپی نہیں دکھائی اس کے وقاس کے لیے چاہے با دھاربکتا کے اس تلو کے طور پر ہو یا دوسری نظریہ سے ہو دیکھیں رام چندر جی کے سمعے میں جب ہنمان جی جا رہے تھے سنجیونی لینے تو ایک رام بھکت ہوا تھا کال نیمی رام نامی اوڑ کے رام چندر جی کا بھجن کر رہا تھا اور ہنمان جی بھی دوخہ کھا گئے وہ تو بولے یہ تو میرے پربوسری رام کا انہم بھکت ہے تو وہ اسی طریقے کے یہ نیتا ہے جتنے بھی کسی بھی پارٹی کے رہے ہو جنہوں نے رام کا گھڑگان کیا تو گھڑگان کیا تو کیوں کیا وہ اس لیے کیا کہ تاکہ پولٹیکل مائلیج ملے یا رام کا بیروت کیا تو بھی اس لیے کیا دیکھیں ایک چیز میں چپار بتا دوں رام کے نام کی مہمہ اتنی ہے نا اب جیسے ڈاکو بالمی کی تھے رشی ان کو رام رام کہنا نہیں آتا تھا انہوں نے مرا 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 الٹا بولنا شروع کیا ان کو بھی موکش ملا تو رام کے نام کی مہمہ ایسی ہے کہ آپ گھڑگان کریے گا تو بھی موکش ملے گا آپ ان کے بیروت میں بولیں گے تو بھی موکش آپ کو ملے گا کئی پارٹیوں نے رام کا بیروت کیا بالمی کی جیتے تھے وہ رام نہیں مرا مرا بول رہے تھے جن پارٹیوں نے رام کا بیروت کیا ان کو بھی ستہ سکھ ملا میں بول رہا ہوں رام کا نام اس کی مہمہ ایسی ہے کیوں یہ راجنیتک پارٹیاں کر رہے ہیں میں بولتا ہوں چلیے ٹھیک ہے آپ ووٹ بینک کو چھوڑ دیجئے آپ ایکنومک پوائنٹ آب بیو پہ آئیے میں آپ کو اس کے ایکزمپل دیتا ہوں دنیا میں مکہ اور مدینہ میں اتنا ڈیبلومنٹ کیا گیا پچھلے پچاس سے سو سال میں کیوں کیا گیا اور آگے کیا جا رہا ہے کعبہ کے چاروں طرف ورڈ کے بیسٹ سیبن سٹار لگزیریس ہوتل بنے ہوئے ہیں ہر دھرم کا ہر ایک چیز جو ہے نا وہ ایکنومی کو بھی بوسٹ کرتا ہے علاہ آباد میں کمب ہوا اس کی ایکنومی کی میں بیاخیا کروں آپ کو وہاں ایک بار کمب ہونے پہ کم سے کم اگل بگل چار پان سو کلومیٹر تک لوگوں کی اتنی انکم بڑھ جاتی ہے کہ آگے دو تین سالوں تک بہت سارے ان کے چھوٹے چھوٹے دکان والوں کی کمائیاں بڑھ جاتی ہیں تو یہ ہوتا ہے ایکنومک ری ڈسٹیبیوشن اور آپ نے علاہ آباد کا پریاغ راج کا ذکر کیا کاشی اتر پردیش میں دکھا جائے بنارس کو چھوڑ کر کے پریاغ راج پر بھی بلکل دھیان نہیں دیا گیا کیا اس کی پیچھے کیا وجہ کیا رہی کیوں یہ اداس انتہ کیوں رہی پریاغ راج بھی اپنے آپ میں ایک دھارمک اسطل کے طور پر جب بار میں آپ کو ایک چیز بتا دوں سناتن پرمپرہ جو رہی ہے وہ کسی بھی راج نیتا یا سرکار کی بپوتی نہیں ہے اور ان کی محتاج نہیں ہے میں کھل کے بول دوں پریاغ راج بھی اپنے آپ میں ایک دھارمک اسطل کے طور پر جب بار میں آپ کو ایک چیز بتا دوں سناتن پرمپرہ جو رہی ہے وہ کسی بھی راج نیتا یا سرکار کی بپوتی نہیں ہے اور ان کی محتاج نہیں ہے میں کھل کے بول دوں پریاغ راج پہ دھیان نہیں دیا تو کیا اس کے پہلے کمب نہیں ہوتا تھا سیکڑوں سال پہلے بھی کمب ہوتا تھا جب کوئی بے وستہ نہیں ہوتی تھی کوئی کسی کو نہیں بھولاتا تھا لیکن لوگ سمیہ پہ پہنچتے تھے بیپار ویسے ہی ہوتا تھا آستہ ویسے ہی ہوتی تھی بھیڑ تب بھی کروڑوں میں ہوتی تھی آج بھی ہوتی ہے جب چلنے کے لیے ریل گاڑیاں نہیں تھی تو کیا لوگ جاتے نہیں تھے کاشی بنارس یہ سب جگہ ہندوستان میں تیر تھستلوں کی ستھاپنا کے پیچھے ایک بہت بڑا شوشل انٹیگریشن اور ایکونومک انٹیگریشن کا کونسپٹ رہا ہے کاشی بنارس یہ سب جگہ ہندوستان میں تیر تھستلوں کی ستھاپنا کے پیچھے ایک بہت بڑا شوشل انٹیگریشن اور ایکونومک انٹیگریشن کا کونسپٹ رہا ہے بنارس کے ایک آدمی کو کیا پڑا ہے کہ مرنے کے پہلے چار ہزار کلومیٹر دور جا کے رامشورم میں درسن کرنا اس کے لیے مرنے کے پہلے کہ چار ہزار کلومیٹر دور بھی اگر کوئی آدمی ہے تو وہ جانے کہ آپ کے دیس میں کیسے لوگ رہتے ہیں ایسے ہی وہاں کے لوگ یہاں آتے ہیں ایکوال ڈسٹریبیوشن آف ایکونومی کا کونسپٹ آپ سمجھئے ایک آدمی جب کما لیتا تھا تو بنارس سے جب وہاں تک کی وہ یاترہ کرتا تھا اور میناچی مندر وغیرہ سب جگہ وہ دیکھتے ہوئے آتا تھا پورے گاؤں کے ساتھ تو جندگی بھر کی کمائی سے کچھ نہ کچھ پیسہ وہ وہاں پہ بھی خرچ کرتا تھا رکھنے کے لیے کھانے کے لیے تو ایکوالی ڈسٹریبیوشن بھی تو ہوتا ہے سب سے پہلے ایک اے میشوہ جی یہ جو تصویریں دیکھ رہے تھے اور یہاں پر بھی سی ایم یوگی آدتنات نے جس طرح کا بھاشوان دیا جس طرح سے بتایا کہ رام راج کا ذکر کیا رام راج کی کلپنا کیا آج کے ڈیٹ میں کی جا سکتی ہے حالانکہ انہوں نے اپنے کار بتایا کہ کس طرح سے سرکار جو ہے کام کر رہی ہے اور اسے ساکار کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے پریاس کیے جا سکتے کیا لگتا ہے آپ کو دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں ٹھیک ہے یہ سب پولیٹیشن لوگ ہیں اور رام کا نام یا رام راج کی سنکلپنا کسی بھی طریقے میں رام راج کی یا رام کی جو سنکلپنا ہے وہ آج سے نہیں لاکھوں سال سے نیرنتر چلتی چلی آ رہی ہے یہ امر ہے یہ اکچھوڑ ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا دو سو سال انگریج آئے اور چلے گئے جب وہ رام راج کی سنکلپنا کو نہیں مٹا پائے ہر بھارتی کے دل میں رام راج کی سنکلپنا رہی ایک یہ اچھی پحل ہے کہ رام راج کی جو سنکلپنا ہے وہ مورت روپ لینے میں تو بہت ٹائم لگے گا لیکن شروعات تو ہو رہی ہے کم سکم ویچاریک روپ سے تو شروعات ہو رہی ہے آپ کو سماج میں وہ چیز دیکھ تو رہا ہے وہ کریائیں ہونی تو شروع ہوئی ہے راج نیتاؤں نے کم سے کم رام راج کی سدھانتوں کو اپنانا تو شروع کیا ہے اس کی چرچہ کرنی تو شروع کی ہے یہ سب سے خوشی کی بات ہے پارٹی کو بھائی مہاتما گانڈی جی ہمارے راست پیتا ہے انہوں نے رام راج کی سنکلپنا کو اپنایا ان کے دماغ میں تھا ان کے ویچار میں تھا اور وہ یہ مانتے تھے کہ ہمارے دیش کے لیے اگر آدرش راج کی راج بیوستہ شاسن بیوستہ کہ اگر سنکلپنا کوئی صدق کر سکتا ہے تو وہ رام راج کی سنکلپنا ہے نہ کی روم راج کی بیچ میں پتہ نہیں کیسے لوگ آگئے یہاں پہ جو کی روم راج کی سنکلپنا کرنے لگے اور اسی کے بیسیس پہ سارا سسٹم وغیرہ سب کچھ بنا دیا اس کا پرنام آپ دیکھ رہے ہیں روز ہی ہتیا ہو رہی ہے لوٹ پارٹ ہو رہا ہے اگر آپ کو واقعی میں ایک اچھا شاسن چاہیے دیش کو پھر سے سونے کی چڑیا بنانی ہے تو رام راج کی سنکلپنا کو ساکار کرنا پڑے گا رام کے سمائے میں شاسن بیوستہ کیا تھی نیائے بیوستہ کیا تھی دنڈ ویدان کیا تھا سب لوگوں کو برابر حق کیسے ملتا تھا ان سب چیزوں پہ سٹڈی کیا جائے ریسرچ کیا جائے اور اس کو دیکھیں رام راج کی سنکلپنا کی سب سے خاص چیز میں بتا دوں آج سارے نیتا چھدم طریقے سے بولتے ہیں ہم سیوک ہیں سیلری ساری سبدہ لینے کے بعد بھی ریزلٹ ڈیلیور نہیں کر پاتے ہیں رام راج کی سب سے بڑی بشیشتہ یہ تھی کہ رام اپنے آپ کو پرجا پالک اور سیوک سمجھتے تھے نہ کی راجہ سمجھتے تھے جس دن یہ نیتا بھی اپنے آپ کو اصلی طریقے سے سیوک صدق کر دیں گے ابھی تو یہ راجہ سمجھ رہے ہیں اسی لیے دیش کا وقاس نہیں ہو رہا ہے رام راج کی آپ سنکلپنا کریے اور اپنے کو ٹرو سیوک مطلب اچھے طریقے سے آپ سیوک جس دن سیدھ کریں گے دیش کی بہت ساری سمجھتے ہیں اپنے آپ دور ہو جائیں گے ایک ہے مشروع جی کچھ این اون کرنا چاہ رہے ہیں دیپاولی منانے کے لیے اس میں سب سے پرموک کارن یہ ہے کہ بھگوان رام چندر جی آئے تھے اسی دن بھگوان بشلو نے راجہ مہا بلی کو پاتال لوگ کا سوامی بنایا تھا اور اندر نے سورکو سرکشت جان کر پسندتہ پوروک دیپاولی منائی تھی اسی دن بھگوان بشلو نے نرسنگ روپ کے روپ میں اوتار کیا تھا اور ہڑا کشپ ہڑا کشپ کا بد کیا تھا اور دیکھیں ہم لوگ ہولیکہ جلاتے ہیں نا تو جو بھکت پرہلات تھے ان کی بوہ ہولیکہ وہ جل گئی تھی اس کو یہ آشروات تھا کہ وہ اگنی میں نہیں جلے گی تو یہ بھی ایک ریجہ نے دیپاولی اسی دن سمدر منتھن کے پسچات لکشمی جی لکشمی جی اور دھنوانتری جو آئیر ویت کے بہت بڑے گیاتا ہیں گروہ ہیں ان کو دھنوانتری دیوست بھی منائی جاتا ہے اسی دن بھگوان رام چودہ ورس کے بنواس کے بعد وہ لوٹے تھے اسی دن کے ایک دن پہلے جو شری کرشن بھگوان تھے انہوں نے نرکہ سر نامک راکشت کا ود کیا تھا دوسرے دن اسی اپلکش میں دیوالی منائی جاتی ہے راکشتوں کا ود کرنے کے بعد بھی جب مہاکالی کا کروڈ کم نہیں ہوا تب بھگوان شیو سویم ان کے چرنوں میں لیٹ گئے بھگوان شیو کے سریر کے اس پر ماتر سے ہی دیوی مہاکالی کا کروڈ سماپت ہو گیا اسی کے یاد میں بھی وہ شانت ہوئی تھی لکشمی روپ میں ان کو دیوالی لکشمی روپ کی پوجا کی شروع بات ہوئی یہاں دن بھگوان مہابیر سوامی کا نیرمان دیوز بھی گوتم بودھ کے انیائیوں نے 2500 پور گوتم بودھ کے سواگت میں لاکھو دیب جلاکر دیپ اولی منائی اسی دن اجین کے سمراج بکرم دیت کا راستی لکھ ہوا تھا اسی دن گپت ونشی راجہ چندرگپت بکرم دیت نے بکرم سموت کی ستھاپ نہ کی تھی جس کے دھارم گڑیت اور جیوتیس کے جو دگج بدوان تھے وہ وہاں پہ آمنتری ہو کر کے یہ مہورت نکلوا یا تھا اسی ہے یہ سب کارن ہے دیپاولی منانے کے لئے اور ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤ بیوسائے والا جو پرو ہم لوگوں کے دیپاولی کے دن آپ دیکھئے ہر چیز نئی شروع ہوتی ہے ایک نئے جیون کی شروع ہوتی ہے اگر بیوسائے میں دیکھئے اسی دن دھن تیرس لوگ شب کامنا دیتے ہے کہ آپ کی زندگی دیوالی کی طرح ہو خوشی ہو دیوالی کی طرح شب کامنا دینے کا مطلب ہے کہ آپ دن ویجائے اتصہ ہو آپ اپنی سمسیاؤں کے اوپر ویجائے پائیں دھن دھان اور لکشمی سے آپ گھر بھرا رہے تو یہ بہت شب مہورت بھی ہے ایسٹرولوجیکل پوائنٹ آپ کوئی بھی کام دھندہ بیوسائے کرتے ہیں سب سے بڑیا مہورت دیپاولی کا دن ہوتا ہے 24 گھنٹے کا ہوتا ہے کیا لگتا ہے کہ آپ نے اتنی ساری دوانتیا بھی بتائی لیکن شب مہورت شب دن تو ہے دیپاولی دیپورت دور ہو جاتا ہے تو جب لاکھو دیئے ادھیا میں جلیں گے اندھکار تو ہم دور کر دیں گے لیکن جو سندیش دینے کی کوشش کی جاری ہے ورلڈ ریکارڈ بھی بن جائے گا لیکن سندیش لوگوں تک کیا اس طریقے سے پہنچ پائے گا صرف دیئے جلا دینے سے کیا یہ سندیش ان لوگوں کے لوگ آتم ساتھ کر پائیں گے کہ نہیں ہمیں اندھکار جو اپنے بھیتر کا ختم کرنا ہے میں آؤں گی مورتی جی اس بارے میں آپ سے پوچھیں کیا کیونکہ یہ سوال آپ ہی سے کی کیا لگتا ہے یہ ہم ہجاروں سال سے ایک دیپک جلا رہے ہیں اور یہ جوتی جلاتے جلاتے لوگوں نے آتم ساتھ کر لیا ان کے ہردہ میں یہ چیز نیواز کرتی ہے یہ جو اچھے بیچار ہے ادروائز کیا ہوتا آٹھ سال مغلو نے شاسن کیا دو سال انگریج نے ہماری سبتہ اور سنسکتی رچی بسی رہ گئی ہم بچے رہ گئے ہم پلوی تو ہوتے رہے اس کے پیچھے کارن کیا ہے ہزاروں سال سے ہم دیپالی ملا رہے ہیں وہ ہر آدمی ایک دیا جلاتا ہے تو وہ آتم ساتھ کرتا ہے کی نیو میسیج اس کے اندر جاتا ہے چلا رہے ہیں مجھے کنچت بھی لیش ماتر بھی کوئی شک یا شنک نہیں ہے تی میسیج لوگوں تک نہیں پہنچے گا پوری دنیا میں لوگوں تک لاکھوں سال سے یہ چھوٹا سا دیا ایک چھوٹا سا تیوار لوگوں کے وچاروں میں آتم ساتھ ہوتا جا رہا ہے اب کی جلانے کا یہ خوشی وغیر ساری چیز صحیح یہ دیکھ دیپک جو جلاتے تھے اس وقت جلاتے تھے موسم بیگیان کے حساب سے آپ دیکھیں یہ موسم چینج ہو رہا ہے اس وقت جو ہے جنگشن ہے مطلب گرمی ختم ہو رہی چیز دوسری چیز جو ہوا بگر پردوسیت ہوتی ہے جب آپ دیپک جلاتے ہے تو بہت سارے کیٹ پتنگ ایسے ہوتے ہیں جو مانو کے لئے ہانکارک ہوتے ہیں تو بھی دیپک کی طرف آکرسیت ہو کر کے یہ ایک نیچرل جو ہے پڑھئیے 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 بیولوجیکل سائیکل بھی کہتے ہیں کہ اس طرح کا وید مورتی جی ہم نے دیپاولی میں دیکھا ہے دیپ جو جلائے جاتے ہیں اس کے اردگرد اور دیپاولی کے پہلے ٹھیک جو چھوٹے چھوٹے کیٹ پتنگ چلنے لگتے اور اس کے بعد جب وہ دیئے کے قریب جاتے ہیں اس کے پیچھے کیا ریزن جو دے رہے ہیں کہ مشرا جی وہ صحیح ہیں آپ اتفاق رکھتے دیکھیں مشرا جی نے بہت اچھی بات بتائی ہے گرہن کرنے یوگ ہے ایک مشرا جی ہم نے دیکھا 2017 سے جب سے یوگی آدت نات آئے ہیں تو بھو طریقے سے یہ دیپوٹسف کا کارکرم بنایا جا رہا ہے اگر اب اس سے تھوڑا پرسپیکٹیو سے ہم ہٹ جائے کہ یہ بھو ہے گینیز بک آف ورل ریکارڈ پچھلے سال بھی بنا تھا اس بار بھی ایک نومکلی دیکھ لے ایو دیا کو اگر پرانی سرکار بھی اس دھوم ہے پانچ دیش سے کلاکار آ رہے ہیں جو راملی لیلا که منچن میں ایک ہزار سے اوپر ایسے کلاکار ہیں جو راملی لیلا کا منچن کریں گے تو آپ اگر ایو ایو دیش کو اس طریقے سے بھی دیکھو کیا کہیں گے دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤ میں نے ایک شب یو یو کیا ہے رام راج کی او دھارنا شاشن بیوستہ زیادہ بہتر رہے روم راج کی آج کی جو اکونامی چل رہی اکونامی چل رہی اکونامی کے کچھ کونسپ دے رہے روم راج یعنی western countries کی جو مور اکونامی ہے دھرم سے سمبند جتنی بھی چیزیں بھارت میں اوستیت ہیں جن کی سنکلپنا ہے اکونامی بینیفیٹ اکونامی بینیفیٹ یہ ہے ایکوال کلو میٹر ٹریویل کر کے ساؤتھ میں رامشورم جاتا ہے اور میناکشی ٹیمپل درسن کرنے کے لئے جاتا ہے تو ری ڈسٹیبیشن آف اکونامی ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے وہ کماتے ہوئے سب کو خرچ کرتے ہوئے جاتا ہے کی نئی پیسہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاتا ریلوے میں ہوتی ہے یہ کیا تھا دیکھ آپ اس کو کچھ ایسے لوگ ہیں ابھی بولنے کو کل کے بعد اس پر ڈیویٹ ہوگی تو اس پر یہ بولیں گے جی ابھی میں فیس بک پر دیکھ رہا ایک نے بولا کہ اگر اتنے دیئے جلانے ہے اتنا تیل خرچ ہو کتنا صحیح ڈسٹریبیوشن ہے گورنمنٹ مالی جی گورنمنٹ اس کو پی کر رہی ہے تو ان گوال والوں کے پاس یہ پیسہ پہنچے گا جنہوں نے گھی بنا کر کے بیچا ہے جنہوں لوگوں نے کمہار نے جو دیپک بنایا ہے ان کی کمائی ہوگی کارٹن کی جو بطی بنتی ہے ان بزنس مینوں کی کمائی ہوگی تو ڈسٹریبیوشن آف اکنومی ہوا کی نہیں ہوا تو تیوہاروں کو اند بھکتی اور شردہ کے ساتھ جوڑ کرتے ہیں میں آپ کو اتحاس کا ادھار دیتا ہوں اور چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں بھارت سونے کی چیڑیا تیسری چوتھی صدابدی میں تھی یہاں پہ بکرم دیت وغیرہ کا شاسن تھا ساؤت میں چول چال وغیرہ تھا اس وقت کون سی اکنومی چلتی تھی سناتن اکنومی کا کونسپ چلتا تھا نا آج آپ کے پاس modern اکنومی ہے اور دنیا کا ہر دیس انکلوڈنگ امریکہ جو سب سے رچی سٹ 20 trillion وہ بھی کرجے میں ڈوبا ہوا ہے اس کے یہاں سے بیرزگاری ختم نہیں ہو رہی ہے بھوکمری ختم نہیں ہو رہی ہے چوری وغیرہ ختم نہیں ہو رہی ہے اپرات کی